عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیتے ہیں اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں میں کوئی کرامتوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن حضرت جی ہم نے سمجھا شاید بزرگ کرامتوں سے بڑے ہوں گے تو سرگار پھر روک جو ہاں بھر داستے نیا شاید ان کی کرامت ہے او بھائی اگر کرامت بڑی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدان کربلا میں ضرور کرامت دکھاتے ہیں دیکھ لو بابیانو کیسا کیسا رکڑا لگ رہا ہے بے شک بابا بچاؤ مہم کریں بابیانو اللہ تعالیٰ نے پہلی ختم کرتے ہیں استقامت بڑی ہے استقامت بڑی ہے سرکار دیکھیں دنیا میں تفدیلی پھر اسی سٹائل سے ہی آتی ہے یہ ہو میرے دکھ ویجرادی میں سوکھ موچھلے پاما واہ واہ صدقے جوان میاں صاحب نے کہا ہے مامو پارٹی اوپر دیکھیں تو سونا اور دیکھیں یہ لوگ داوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ اکرام اور اہلے بیعت کے مانے اور نہ سوئے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ اکرام اور اہلے بیعت دا کوئی ہم نے میزاج بنا لیا کہ شاید کرامتیں سنانے سے بزرگ بڑے ہوں گی جیلمہ لے بزرگاں نے بڑے بزرگ جیڑے نے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا ہے نہیں عزرت میں کو کرامت کا انکاری نہیں ہوں لیکن بھائی استقامت بڑی ہے استقامت بڑی ہے پر یوں نے اتنا روند مارا ہویا ہے میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ دے بندے ہو تو آڈی ٹکر پہلی بار کسی پڑھ لکھے بندے نہ لپائی جائے استقامت بتاؤ آہ 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 تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اور بازید کے چپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہے بازید بستامی کی میراج ہاں اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو میراج ہوئی ہے نا اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے میراج یعنی ابو بکر حمر عثمان علی کو نہیں ہوئی انہوں ہوئی ہے اور کہتے ہیں جنہیں بغدادی فرمایا کرتے تھے اس میں ساتھ لکھا ہے تسکت الولیاء میں کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبریل اسلام فرشتوں میں یعنی فرشتوں کے سردار جبریل ہیں اولیاء کے سردار بازید ہیں تسرکار عبدالقادر جلانی دی ہو گئی چھٹی ہاں کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں اور عبدالقادر جلانی تو آئے بھی بعد میں بفور سیونٹی ون میں پیدا ہوئے اور فائیو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے اور یہ ان سے تین سو سال پہلے فوت ہوئے ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری میں بازید بستامی تو فیصلہ کرو کہ اولیاء دی سردار کون ہے ہم سے بوچیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر و عمر عثمانو علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیم السلام مجمعین تو اسی فیصلہ کرو کہ عبدالقادر جلانی ولیان دی سردار ہے یا بازید بستامی کیونکہ تو آڑے جنیر بغدادی نے کہا ہے نا ان کی راتیں کیسی تھی کل رات یہ لوگ برگر کھاتے رہے ہیں کل رات یہ لوگ پیزے کھاتے رہے ہیں ان کی سرگی کیسی تھی ان کے معاملات کیسے تھے ان کا لین دن کیسا تھا ان کا اخلاق کیسا تھا اللہ معافی دے آپ اور پھر کرامتوں میں جب ہم نکلے جب اس کا اثر یہ نکلا کہ ہر حضر رجیب ایرا گیرا نہ تو خیرا بتا نہیں کیا کیا بن گیا تو مزاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منصوب کریں ہم نے صرف آپ کو اوٹ او باکس کیا ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پوسیبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعوانی کرتے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی اپریشن کرتے ہیں تو ایک مولود بچے کا روحانی اپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں ختمہ کر دیں اگر ہم نے بتایا ہوتا نہیں وہی جو اللہ کے ولی ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں وہ داڑی والے ہوتے ہیں ایک تو وہ ولی ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنایا ہے یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا ہم نے سنائی کرامتے ہیں پھر اس کا ریزلٹ نکل رہا ہے جگہ جگہ دکان سے بڑی ہے ان کہانیوں کی جب میمز بنیوی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ بزبائی صاحب کا شکریہ ادا کرو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ